آفرین مجھے تم سے بات کرنی ہے میرے زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے جہاں زیب کی خوشیوں کے لئے دعا نہ مانگی ہو اور تم میری دعاوں کا صلح بن کر اس گھر کی تاریخیوں کو دور کرنے آئی ہو روشنی بن کے مجھے معلوم ہے کہ تم منا کروگی لیکن لیکن اس کے باتلے میں میں چھوٹا سا توفہ دینا چاہتی ہوں میری پروپرٹی کا کچھ حصہ ہے جو میں نے تمہارے اور مستفا کے نام کر دیا نورمی یہ کیا کر رہی آپ اور کیوں کر رہی ہیں مجھے کوئی پروپرٹی کوئی پیسہ کچھ نہیں چاہیے پلیز نورمی یہ نہیں چاہیے مجھے مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں نے تم سے کہا تھا جہاں سے بسے شادی کر لو میں جانتی تھی میں تم سے تمہاری زندگی مانتی ہی نہیں لیکن تم نے بینہ سوچے سنجھے ایک لمحے میں مجھے اپنی زندگی دان کر دی اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں میری تو سمجھ بھی نہیں آرہا آخر تمہیں اعتراض کیا ہے مطلب تمہارا حصہ تمہارے پاس ہے جہاں زیب کا حصہ جہاں زیب کے پاس ہے میں نے اپنا حصہ دیا ہے نا ان دونوں کو اور پھر مصطفیٰ کون ہے جہاں زیب کا بیٹا آفرین کون ہے جہاں زیب کی بیوی امی مجھے لگا تھا کہ کنزہ کی تجربے کے بعد آپ کو سیکھ گئی ہوں گی آپ نے کنزہ کی نام پراپٹی کری وہ سب کچھ لے کر بھاگ گئی اور اب مجھے لگتا ہے آفرین بھی کو یہی خبر دینے والی ہے امی انسان جب گرنے پر آتا ہے نا تب تک کردار تو کیا وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ واشروفل مخلوق ہے دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے امی انسان تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا صحیح کہا انسان دلوں کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتا بھلے اس کی اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو اچھا بیٹھو بیٹھو مجھے بتاؤ تو آخر وہ کیا بات ہے جو تم آفرین کے خلاف دل میں لیے گھون رہی جانے انجانے میں اگر آفرین سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو بیٹھا اس کے ساتھ بیٹھو اس سے بات کرو وہ آفرین ہے وہ ہمارے درمیان پل کر بڑی ہوئی ہے تمہاری پینوں کی طرح ہیں ہم دونوں جانتے ہیں اس سے زیادہ صاف دل تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کیوں تمہاری منت کرتی ہوں بیٹھا اس گھر کی خوشیوں کو خراب مت کرو پلیز بیٹھا پلیز پیتھ 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 پیتھ